اگر انسانوں کے پاس روبوٹس ہوں اور وہ ان سے سارے کام کروائیں ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں اور تو اور خوش بھی رہیں تو کیسی ہوگی انسانوں کی زندگی تو کہانی کے شروع میں ہم ایک پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لوسی تھا وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک دن وہ ایک روبوٹک کمپنی میں جوب انٹرویو کے لیے گئی کمپنی کا بوس لوسی سے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ذہین اور اکل مند تھی بوس نے تو اس کو فوراں جوب پر رکھ لیا تھا اس نے لوسی کو اپنا اگلا کام بھی بتا دیا تھا جس میں وہ آنے والے نئے روبوٹس کو ٹھیک کرے گی اور انہیں بیچے گی راستے میں وہ کافی زیادہ خوش تھی جیسے اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں تھے اب وہ گھر آ گئی تھی گھر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کا دوست کچن میں ایک سر سائز کر رہا تھا پر وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تب ہی اس کو باتھروم سے آواز آتی ہے باتھروم سے ایک لڑکی نکل کر آتی ہے لوسی کو اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنے فرینڈ کو پسند کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ تو اس کو دھوکہ دے رہا تھا لوسی یہ سب کچھ دیکھ کر بلکل خاموش ہو گئی تھی وہ کچھ بھی نہیں بولتی اب اس لڑکی کے جانے کے بعد اس کا فرینڈ اس کو دیکھ کر خود پریشان ہو گیا تھا وہ کہتا ہے مجھے مارو مجھے کچھ کہو پر ایسے تو نہیں کرو میرے ساتھ وہ اپنا سر فریچ پر پی مارتا ہے خود پر اتنا زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ اپنا ایک ایک سرسائز کرنے والا ڈمبل کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے جو کسی کے گاڑی پر جا کر لگتا ہے اب ان دونوں کو گاڑی کا نقصان بھرنے کے لیے نیچے بلائی جاتا ہے جب گاڑی والا پیسے مانگتا ہے تو یہاں پر لوسی کا فرینڈ کہتا ہے کہ یہ گھر تو اس کا ہے اس سے ہی پیسے لو میں تو یہاں پر صرف اس کے گھر پر آیا تھا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لوسی اپنے فرینڈ کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی اب خیر اگلے دن اس کی جاب کا پہلا دن تھا کمپنی میں کام کرنے والا ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام ویٹ تھا وہ اس کو سارا کام سمجھاتا ہے اس کا پہلا کام یہ تھا کہ انسانوں جیسے روبورٹس کو باکس سے نکالنا اور پھر ان کا کنیکشن ٹیبرٹ کے ساتھ جوڑنا اور روبورٹس کا ان سے موڈل نمبر پوچھنا اور جب سب کام ہو جائیں تو ان کے کان کے پیچھے لکھے ہوئے کوٹ کو سکین کر کر اکیس نمبر کمرے میں چیکنگ کے لیے بھیجنا وہ روبورٹس انسانوں سے زیادہ ملتے تھے اگر ان کو عام انسانوں کے ساتھ رکھا جائیں تو روبورٹس کو پہچاننا بہت مشکل تھا ہر روبورٹس کی الگ پرسنالٹی تھی تو ان کی الگ خوبیاں بھی تھی تاکہ ان کے کسٹمرز اپنے لحاظ سے اپنے پسند دیدہ روبورٹس کو لے جا سکیں اب لوسیس سب سے پہلا باکس کھولتی ہے جس میں ایکسرسائز کرنے والا روبورٹ تھا اور اس کی گردن کو ٹیبرٹ کی مدد سے جوڑتی ہے کنیکٹ کرتی ہے تو اس کی گردن جو لوہے اور تاروں کی تھی وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور انسانوں کی طرح دکھنے لگتی ہے جب روبورٹ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو لوسی تو اس کو دیکھ کر جیسے اپنے سارے کام پھول گئی تھی اب وہ سمارٹ روبورٹ اس کو آگے کا کام بتاتا ہے جس کے بعد وہ اس کو چیکنگ کے لیے بھیج دیتی ہے وہ جب دوسرا بوکس کھولتی ہے تو اس میں تو ایک پیاری سی موڈل تھی اور پھر اسی طرح تیسرا اس کو آہستہ آہستہ اپنا کام سمجھا رہا تھا وہ کام کرنے والی نوکرانی اور ایسے بہت سارے روبورٹس کو ٹھیک کرتی ہے لیکن وہاں پر ایک روبورٹ ایسا تھا جس نے اپنا موڈل نمبر بتانے سے ہی منع کر دیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اور میں ابھی تک ڈر رہا ہوں اس روبورٹ کا نام دو فرنڈ تھا لوسی اب اپنی کمپنی میں کام کرنے والے لڑکے ویٹ کو بلاتی ہے اور اس کو ساری پرابلم بتا دی ہے چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس روبورٹ کے اندر تو بہت ساری خرابیاں ہیں یہ سن کر وہ فرنڈ روبورٹ رونے لگتا ہے وہ لوسی سے کہتا ہے یہ لوگ مجھے توڑ دیں گے اور واپس بھیج دیں گے پر روتے ہوئے وہ اس کے طرف دیکھ کر اس کے خوبصورتے کی تعریف بھی کر رہا تھا کیونکہ وہ تو فرنڈ روبورٹ تھا اس کو بنایا ہی اس لے گیا تھا لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور ان سے دوستی کرنے کے لیے اس روبورٹ کے اندر انہی خوبیوں کو ڈالا گیا تھا اب وہاں پر بوس آتا ہے جب وہ اس روبورٹ کی خرابی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کو واپس جاپان بھیج دو پر لوسی سن کر اپنے بوس سے کہتی ہے بوس اس کو واپس کیوں بھیجنا ہم اس کو ڈسکاؤنٹ پر بیچیں گے بوس کو بھی لوسی کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے وہ لوسی پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ فرنڈ روبورٹ کو کسٹمر کے لیے تیار کرے گی جس کے بعد سب روبورٹ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ لوگ خود ان کو دیکھیں ان کو پسند کریں اور اپنا من بنا سکیں انہیں خریدنے کے لیے لوسی تھوڑا سا خبرائی ہوئی تھی کیونکہ سبھی روبورٹ کو دکھانے کا کام اس کا تھا وہ فرنڈ روبورٹ سے بات کرتی ہے اس کو اپنے بارے میں بتاتی ہے میرے ایک فرنڈ نے مجھے چھوڑ دیا جس کو میں بہت پسند کرتی تھی اور شادی بھی کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان ہوں فرنڈ روبورٹ سب باتیں سن کر کہتا ہے کوئی باگلی ہوگا جو تمہیں چھوڑے گا وہ ابھی بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا تب ہی ایک امیر عورت اس روبورٹ کو دیکھنے آتی ہے پہلے تو وہ اس کو خریدنے کو تیار ہی نہیں تھی پر جب فرنڈ روبورٹ اس عورت کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے وہ تو جیسے اپنی تعریف سن کر سمین پر ہی نہیں تھی وہ لوزی سے کہتی ہے چلدی سے اس کو پیک کرواؤ اور میرے گھر بچھوا دو حالانکہ روبورٹ اس کے چھوٹی تعریف کر رہا تھا رات کو لوزی اکیلی بیٹھی تھی روبورٹ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا اب روبورٹی کمپنی اپنے سبھی روبورٹ سے شو بھی کرواتی ہے جس وجہ سے ان کی کمپنی کے سارے روبورٹس پک جاتے ہیں باس بھی کافی زیادہ خوش تھا وہ اسی خوشی میں بہت زیادہ ڈرنک کر لیتا ہے رات کو ویٹ لوزی اور باس کو گھر چھوڑتا ہے راستے میں وہ انچے انچے گانے گا رہا تھا جس کا صاف مطلب تھا وہ بھی لوزی کو پسند کرنے لگا تھا اگلے دن لوزی جب کام پر آتی ہے تو دیکھتی ہے فرینڈ روبورٹ اپنی مالکین کے گھر جا چکا تھا اس کو یہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا یہ سوچ کر کہ یہ اس کی پہلی سیل تھی پر وہ اداس تھی تب ہی اس کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے فون پر جو اس فرینڈ روبورٹ نے بھیجی تھی وہ اس کی تعریف میں ایک نظم بھی پڑتا ہے یہ سن کر لوزی کو بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس فرینڈ روبورٹ سے پیار ہونے لگا تھا وہ چیکنگ کے بہانے بار بار اس عورت کو فون کرتی جو فرینڈ روبورٹ کو خرید کر لے گئی تھی وہ اسی بہانے فرینڈ روبورٹ سے بات ہی کیا کرتی تھی روبورٹ لوزی کو بتاتا ہے کہ میری مالکن بہت عجیب ہے مجھے عجیبوں قریب کپڑے پہنا کر اپنا دل پہلاتی ہے پر میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں اگلے دن وہ روبورٹ کو خریدنے والی عورت کمپنی میں واپس آ کر ہنگامہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے روبورٹ خراب ہے مجھے میرے پیسے واپس چاہیے ادھر فرینڈ روبورٹ بھی اپنی مالکن کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے جانروں والے کپڑے پہناتی ہے اور غلاموں جیسا سلوک کرتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا بوس اس عورت کو یہ یقین دلواتا ہے کہ کمپنی آپ کے سارے پیسے واپس کر دے گی جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب بوس کو بھی کافی ستاں گصہ آ گیا تھا وہ جا کر فرینڈ روبورٹ کو مارنے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی کمپنی کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا لوسی اس کو منع کرتی ہے اور روکتی ہے وہ کہتی ہے آپ ٹانچن نہ لیں اس روبورٹ کو میں خرید لوں گی اس سے کمپنی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ اپنی ایک دوست اپنی ماں سے پیسے لیتی ہے اور بینک سے تھوڑا سا لون لے کر روبورٹ خرید لیتی ہے وہ اب اس کو اپنے گھر پر لے آئی تھی رات کو وہ کافی باتیں کرتے ہیں فرینڈ روبورٹ صبح کو اس کے لیے ناشتہ بناتا ہے اور اس کو آفیس بھیجتا ہے اور سارا دن وہ دونوں فون پر بھی باتیں کرتے ہیں آہستہ آہستہ دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو رہا تھا ایک دن لوسی کا پرانا فرینڈ گھر پر آتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے رہا کرتا تھا وہ فرینڈ روبورٹ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو یہاں پر پر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی چور ہے وہ اس کو مکہ مار دیتا ہے پر باتلے میں وہ بھی اس پر حملہ کرتا ہے لوسی کا فرینڈ روبورٹ کو کھلا چیلنج کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ کہیں باہر چلو لڑنے کے لیے وہ روبورٹ کو باہر لے آیا تھا اور اپنے چاہنے والوں کو نیٹ پر لائف دکھاتا ہے لوسی پہ جب لائف ویڈیو دیکھتی ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے وہ اسی چکہ پر چاہ کر فرینڈ روبورٹ کے بٹن کو بند کر کر گھر لے آتی ہے وہ کافی زیادہ ناراض ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا فرینڈ روبورٹ پوچھتا ہے کیا تم اپنے پرانے دوست کو ابھی بھی پسند کرتی ہو یہ کہلو کہ وہ جیلس ہو رہا تھا وہ اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے لوسی کو اچھا لگنے لگا تھا ایک رات لوسی کی دوست اس کو اپنی پارٹی میں بلاتی ہے وہی دوست جس سے لوسی نے پیسے لیے تھے اس کی دوست کو پارٹی میں ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کو شادی کے لیے اس کا فرینڈ بولے گا پر وہ ایسا نہیں کرتا جس وجہ سے اس کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے لوسی اپنے فرینڈ روبورٹ کو اس کے پاس بٹھاتی ہے اور خود اس کے فرینڈ سے بات کرنے چلی جاتی ہے کہ وہ اس کی دوست سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا وہاں اس پارٹی میں لوسی کا فرینڈ بھی تھا جو پہلے اس کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ وہاں پر لائف ویڈیو میں سب کو پارٹی دکھا رہا تھا اور جب لوسی اپنی دوست کے فرینڈ سے بات کرتی ہے تو وہ ان کی باتوں کو بھی لائف دکھا دیتا ہے جس میں وہ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں لڑکیاں نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا تھا لوسی جب بات کر کر واپس آتی ہے تو وہ اپنی دوست کو دیکھتی ہے جو اس کے روبوٹ کے ساتھ غلط کام کر رہی تھی لوسی کا تو جیسے سر کھوم گیا تھا اس کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے وہ ایک بوٹل اٹھا کر اپنی دوست کو مارنے والی تھی پر وہ نیچے چھک جاتی ہے اور وہ بوٹل اس کے پچارے روبوٹ کو لگ جاتی ہے جس سے اس کا تو مو ہی کھل گیا تھا وہ پریشان ہو گئی تھی وہ اپنے گھر پر ویٹ کو بلاتی ہے جو اس کے ساتھ کمپنی میں کام کرتا تھا اس کا چہرہ ٹھیک کرنے کے لیے پر اب اس نے اس کا چہرہ ٹھیک تو کر دیا تھا لیکن ایک نئے چہرے کے ساتھ روبوٹ کو ایک نیا چہرہ مل گیا تھا وہ بلکل الگ انسان کی طرح نظر آ رہا تھا اگلے دن لوسی جب آفیس جاتی ہے تو اس کے باس نے اس کو پچھلی رات پارٹی کی ویڈیو دکھائی اور جاپ سے نکال دیا کیونکہ اس وجہ سے ان کی کمپنی کی کافی زیادہ بدنامی ہو چکی تھی جس کا سارا الزام وہ لوسی پر ڈال دیتا ہے وہ یہاں پر اپنے روبوٹ کے لیے پرانا چہرہ مانگتی ہے پر اس کے باس نے منع کر دیا تھا پر وہ کسی نہ کسی طرح پرانا چہرہ تو لینا چاہتی تھی اپنے روبوٹ کا وہ ویڈ کو پلا کر کمپنی کے گودام مچاتی ہے رات کو اپنے روبوٹ کا چہرہ ڈھونڈنے کے لیے پر وہاں پر باس بھی سو رہا تھا جس کے بعد وہ ویڈ کو بھی چاپ سے نکال دیتا ہے پر روبوٹ کے لیے نیا چہرہ لے جانے دیتا ہے لوسی کو ویڈ کے لیے کافی پورا لگ رہا تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ میری ڈنشن مت لو مجھے چاپ مل جائے گی یہ تو بہت صاف تھی کہ وہ بھی لوسی سے پیار کرتا تھا مگر اس نے کبھی بھی اس کو نہیں بتایا تھا اب لوسی کو اس کے روبوٹ کا پرانا چہرہ مل گیا تھا وہ اپنے روبوٹ کے ساتھ مل کر ایک یوٹیوب چانل بناتی ہے اور ان کو سبھی لوگ انسان اور روبوٹ کی جوڑی ماننے لگے تھے اس وجہ سے وہ کافی زیادہ مشہور ہو گئے تھے ایک دن لوسی کا روبوٹ اس کو شادی کے لیے کہتا ہے اس نے ہاں کر دی تھی اور خوشی سے صوفے پر کودنے لگتی ہے شادی والے دن لوسی کی ایک خوبصورت دوست جب اس کی شادی کروا رہی تھی جب وہ روبوٹ سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہیں لوسی پسند ہے تم اس کو اپنی بیوی مانتے ہو تو ادھر فرینڈ روبوٹ الٹا اس لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتا ہے اور تو اور وہ اس لڑکی سے اس کا نمبر تک مانگ لیتا ہے لوسی کی اپنی ہی شادی میں اتنی بری بیزتی ہو گئی تھی وہ اپنی شادی چھوڑ کر چلی جاتی ہے روبوٹ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے کہتا ہے کہ شاید میرا کوئی پروگرام خراب ہو گیا ہے میری بات تو سنو گھر جا کر لوسی پوچھتی ہے کہ تم نے حسا کیوں کیا پر اب وہ بھی اس پر چلا رہا تھا کہتا ہے کہ اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ویٹ بتاتا ہے کہ قصور کسی کا نہیں ہے یہ روبوٹ کے اندر پروگرام ہی ایسا ہے جو نئی نئی چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کی عادتیں اپناتے ہیں اور ان کو کوپی کرتے ہیں جس سے انہوں نے پہلی مرتبہ بات کی ہو فرنڈ روبوٹ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ لوسی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی وہ کہتا ہے مجھے بند کرو اور واپس بھیج دو لوسی ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی وہ کرتی بھی تو کیا کرتی وہ بار بار اپنا دل نہیں دکھا سکتی تھی مووی کے لاسٹ میں ہمیں چھ مہینوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے لوسی جب سو کر اڑتی ہے تو اس کے کچن میں ویٹ کھانا بنا رہا تھا مطلب ان دونوں نے شادی کر لی تھی کھانا کھانے کے بعد لوسی کے پاس ایک میسیج آتا ہے یہ فرنڈ روبوٹ کا میسیج تھا اس نے اس کے لیے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں وہ اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ لوسی نے اس کو اتنے خوبصورت یادیں دی اور لاسٹ میں اس کے لیے ڈانس کرتا ہے جس کے بعد یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے